جی سر بتائیے پلیس یہ بیسیکلی تو پیدا ہوئے سب زوار میں سب زوار ہے ایران کا شہر یہ وہاں پیدا ہوئے تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں یہ وہاں سے تبدیز شلو گئے سر کن کے بارے میں بتا رہے ہیں شمس سرکار شمس سرکار ٹھیک ہے آپ نے کن کے بارے میں پوچھ رہا تھا ہاں میں شمس سرکار کے بارے میں پوچھ رہا تھا شاہ شمس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو یہ پھر وہاں سے تبریز چلے گئے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں پھر باقی عرصہ انہوں نے تبریز کی شہر تبریز میں گزارا تبریز سے پھر یہ پاکستان کدر آئے گئے ملتان اس وقت تو انڈو پاک اکٹھا تھا ہنڈو پاک اکٹھا تھا آج بھی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو شم سرکار ہیں وہ ملتان میں نہیں ہیں وہ ہندوستان میں ہیں تو یہ جس جگہ پہ پیٹھ ہیں پارٹیشن سے پہلے یہ ہندوستان ہی تھا آج اچھ 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 یہ کھام بھی فاف پیدا کرتے ہیں جی 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 وہ تو انڈیا میں ہیں حالانکہ یہ پارٹ انڈیا تھا آزادی سے پہلے ہم لوگ ملتان کی ملتان جو ہے یہ انڈیا کا حصہ تھا جس لیے بھی کہتے ہیں ایک سر دالیا ہے نوگ یہ تبرید سے پہلے کر آئے نو دس سال انہوں نے یہی آکے کہ یہ کہتے ہیں ابھی ساڑھے سات سو پہنے آٹھ سو سال پرانی بات ہے یہ دریاؤں کی گزرگاہ ہوتی تھی یہاں سے جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ گزرگاہیں ہوتی تھی یہ دریاؤں کی گزرگاہ یہ دریاؤں کی کنارے پہ انہوں نے آکے بسیرہ کیا ایک اقتربی ارسائی یا سات آٹھ نو دس سال تک انہوں نے یہاں تکڑی یدین کی آنکھیں یہ دکڑی یدین کی یہاں ہی رہتے رہے ہیں اور یہ پھر جو بڑا مشہور واقع ہے ان کا یہ گوٹی والا جو آپ پوچھ رہے ہیں یہاں سے کوئی سات آٹھ میل دور سورج کون روڑ رہی کے گا ہے یہ سو ہمارے بائیسا مولتان کی ہیں جائد انہوں نے دیکھی ہے وہ جگہ جہاں کارٹن ڈیسرٹ سینٹر ہے اچھا وہ سورج کونڈ روڈ کھلا اس کے سامنے ایک راستہ نکلتا ہے جو ایک مندر پہ جاکے انڈ روڈا ہے راستہ کے حال سے مدد کچھی آبادی وہاں سے ہوتا ہوا وہ ایک مندر کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ باب شامس نے پہلا آکے بسیرہ کیا جی وہاں بیٹھتے آکے اور وہاں پہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کونڈی کے طرز پہ انہوں نے تبلیغ اتین کیا کس کے طرز پہ ہندوانا ہندور اچھا اندر تھا اندر تھا ہندووں کے رسم و رباج کے مطابق انہوں نے تبلیغ اتین کی ٹھیک ہے اور وہ لوگ بڑے خوش کیا انہوں نے کہتے ہیں ان کے گلے میں انہوں نے جو مکر ستر ڈالے انہیں کاؤٹ نہیں ہو سکتے تھے اچھا اس کو دولا گیا اچھا اس کا وزن سوا من نکلا سوا من جی ہاں وہ جو منگل سوتا ہے جو داگا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے پہلا بسیرہ کیا تو ایک بچہ یہ حاجی بغدار کے نام سے مشہور ہے یہ بادشاہ مطلب اس وقت جو وہاں کا حاکم تھا اس کی فیملی سے کھا یہ بچہ ہے یہ میں نے بنایا ہے اس کی فوٹا بھی لے لے بعد ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اب بتا دیکھو ان سے یہ ہی بتا رہا ہے ٹھیک ہے صحیح اچھا جی اب یہ کنٹیلو رکھیں یہ بچہ جو ہے نا حاجی بغدار کے نام سے مشہور ہے ان کے ساتھ آیا ان کا خدمت گزار تھا جی جب انہوں نے سورج اس نے انڈول پہ بسیرہ کیا نا جی تو بچے نے ذرا محسوس کیا کہ بابے کو اس وقت بھوک کی شدت نے ٹنگ کیا جی تو یہ بچہ گیا جی نان بھائی کی دکان پہ کہ وہ جو کوئی کا ٹھپڑا مچھلی کا ٹھپڑا اس کے پاس جو کچھ کیا ہے وہ بھوم کے لے آئے یہ بچہ گیا نا جب علوائی نان بھائی کے پاس جی وہ لے آئے نان بھائی نے ان کے ساتھ بد کمیزی کی اس بچے کے ساتھ اس بچے کے ساتھ ٹھیک ہے وہ گرم گرم سلاخ مار گیا اور وہ اس کا ٹھپڑا بھی نہ بھول نہ دیا وہ پھر واپس آیا اس نے واپس شام سے آکے شکوا کیا کہ میں آپ کے لئے گیا تھا اور میرے ساتھ اس نے یہ سکتے ہیں وہ سوالہ پھر بہت شام سے بڑے پیشنے آئے انہوں نے پھر آسوالہ میں سورج سے کہا کہ تیرے ہوتے ہوئے ہمیں یہ بوچ کا ٹھپڑا بھی بھول ہوتے ہیں جنہیں اتنی شدت سے گرمی پڑی تو ہوتاں لوگ کڑپ لوگ کڑپ اٹھ لئے پھر بات میں چھوڑے سی لوگ پڑھا کے پھڑش کرتے ہیں جنہیں سوا نہیں دیکھتے ہیں ہمارے سے ہوتے ہیں عمومن ہم نے یہی سنا ہے کہ زیادہ ترکھتے ہیں کہ سورج سوانے سے پہ آگیا یہ اسی وجہ سے ہی یہ ہی نہیں کی بطولت ہے اسی بزر کی بلدہ ہی کسی کو نقصان نہیں پوچھاتے کسی کی دل ہزاری نہیں کرتے بچے کی حالت ہے کہ انہوں نے کہا تُو اسمان کشم سے میں زمین کشم ہوں تیرے ہوتے ہوئے یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بھول نہ دیا گیا تو کہتے ہیں اتنی شدید گرمی پڑی شہر کے سارے لوگ آگئے انہوں نے آگئے معافی دلافی جس کا بھی تصور ہے ہم معافی دلافی ہاں ٹھیک ہے تو معافی دلافی ہوئے ہیں بابا شمس پر اس وقت مسترائے انہوں لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو آج یہ شمس سرکار کی وجہ سے اس گرمی کی منصوب کیا جائے تو سر مجھے سے بھی یہ بتا دیں کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں ساڑھے سال سو پونے آٹھ سو سال ہوتے ہیں تو ایک سو سال میں ایک پشت ختم ہو جائے جی کسی کی عمر بھی اس سال ہے کسی کی پچیس سال ہے ایک پشت ہے نا ایک سو سال ہنڈرڈ ہی ہے ہم اس کی اولاد در اولاد در اولاد ہیں آپ اس کا رشتہ مجھے بتا دیں یہ چھٹی پشت میں آپ کے جو دادا تھے اس کو آپ کیا بولیں گے نہیں بتا سکتا یہ ہمارا دادا پر دادا اس کیا آگے پر دادا اتنا آپ سمجھ لیں گے اس طرح کے رشت میں ہمارے سال مقصد یا وہی دڑی اور وہ آپ ان کی اولاد میں سے سابت دار تینکیو 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 تو وہ میں آپ کو شنا رہا تھا کہ جب بچے نے آ کے واقع بتایا نا کہ میرے ساتھ مان بھائی نے جات دے کی ہے تو میرے اس وقت تیش میں آگے بابا شامس بڑی تیش میں آگے انہوں نے آسمان کے سورج کی طرف دیکھ کے کہا ربائی سنا دیکھوں باقی بات پہلے میں سنا چکا وہ اوپر دیکھ کے کہتے ہیں تُو شمس جلی سورج کو کہتے ہیں تُو اللہ کا شمس ہے تُو شمس جلی میں شمس علی آڈو ہیں بڑوں ہیں جو جوٹی آپ کو سرائیگی سمجھتی ہے نہیں مجھے آرئی ہے تُو شمس جلی میں شمس علی آڈو ہیں بڑوں ہیں جو جوٹی فلک تے کیا کھڑا ڈیدہ ہیں نہیں بنن ڈے بوٹی ڈیڈے سیکھ تے بوٹی انسام ہیں لیسی دیکھے خلقت کھوٹی علی دے پاک ملگنہ دی اچھ پکتی ہے ہانڈی روٹی راہی ہے لاحقا ڈیدہ شکریہ 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 موسیقی